سرنجی ویراؤ جی کیا گناہ کی ہیں کہ ان کو ساڑھے چار سو روپے میں سلنڈر نہیں مل رہا ہے میں سرکار سے یہ مانگ کروں گا کہ ساڑھے چار سو روپے میں یہاں بھی گیس کا سلنڈر دیا جائے دوسرا میں سرکار سے یہ پراتھنا کروں گا کہ جاتیگج جنگنہ جو ایک پورے دیش کی آج مانگ ہے اس کو ہریانہ کے اندر بھی کرائے جائے اگر ہم سماجیک اور آرثی کروپ سے چاہتے ہیں نہیں ایک بیٹس منی وہ بہت رہے ہیں سماجیک اور آتھیک روپ سے اگر ہم مضبوط کرنا چاہتے ہیں کسی سماج کو تو اس کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کو ہریانہ کے اندر اس کو لاغو کیا جائے دیکھئے یہی تو تکلیف ہے بہت سارے لوگوں کی وہ نہیں چاہتے ہیں جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک سمان روپ سے جو ادھکار ہے وہ سب کو نہیں مل پائیں گے تو میری آپ کے مادیم سے یہ ہے کہ اس کو یہاں پر کرائے جائے دوسرا ہمارا یہ پردیش ہے ایکسیڈنٹل ریٹ کے اوپر سب سے زیادہ اگر کہیں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو ہریانہ کے اندر ہوتے ہیں ہماری سرکار کو اس اور دھیان دینا چاہیے کہ جس طرح سے ایکسیڈنٹ کے جو ریٹ ہے نیشنل کرائیم ریکارڈ بیورو کے یہ ریٹ کیا ڈاٹا ہے جس میں دو ہزار اکیس کے اندر چودہ ہزار آٹھ سو تیس ایکسیڈنٹ ہوئے تھے اور دو ہزار بائیس میں یہ بڑھ کر سولہ ہزار ہوگے تو مجھے لگتا ہے سب سے جروری ہم لوگوں کے لیے ہے کہ ہم اس اور دھیان دے ہمارے جو ہائی ویز ہیں ان کے اوپر بہت جگہیں آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا صحیح طریقے سائن نہیں لگے ہوتے یا کہیں جگہ وہ خراب ہو چکے ہوتے تو ان کو ٹھیک کرنے کی جرت ہے تاکہ اس طرح کی چیزیں وہاں پر نہ ہوئے اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی سمسیا آج جو پردیش کی ہے وہ بھرتا پردوشن ہے اس پہ مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں سرکار کو سنگیان لینے کی جرت ہے آج ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے ہمارا جو ایکیوائی ریٹ ہے وہ کتنی جاگ ہے نو سو سے اوپر ہمارا دلی گڑگاؤں کے اندر چلے جاتا ہے اس کو ہم کسی بھی طریقے سے ٹھیک کریں اس کے علاوہ سپورٹ سٹیڈیم کی ایک بہت بڑی کمی مجھے لگتا ہے آج اس پردیش کے اندر ہے بہت سارے ہمارے ایسے کھلاڑی ہیں جو اچھی سپورٹ سپیسیلٹیز نہ ملنے کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں اور میں تو مکہ مندری جسے مانگ بھی کروں گا کہ یہ بہت لوگوں کو برینڈ ایمیجنر بناتے ہیں جنہوں نے کسی بھی روپ سے اس پردیش کا نام روشن کرنے کے وجہ کہیں کم ہی کیا ہے ہمارے جو نیرہ چوپڑا ہیں ان کو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ہم برینڈ ایمیجنر بنائیں گے تو آج کے ہواوں کو نئے کھیلوں کی طرف جو ہمارا دھیان ہے ان کا بھڑے گا ہر ویدان سبہ ستر کے دوران میں نے یہ مانگ اٹھائی تھی ہمارے ریواری اور دھارویڈا کے اندر جو بس ٹینڈ اب تک نہیں بن پائے آج قریباً سات سال بیچ چکے ہیں جب میرا پہلی بار سوال لگا تھا تب میں نے یہ پرشن بھی لگایا تھا یہ کب بن جائے گا ہر ورش جو جواب آتا ہے اس میں یہ آتا ہے کہ بہت جلد کام اس کا شروع ہو جائے گا تو میری آپ کے مادیم سے یہ مانگ ہے کہ بہت جلد ہمارا یہ بس ٹینڈ جو ریواری ہے اور دھاروڈا کا ہے یہ بن جائے اس کے علاوہ ایک دو سو بیڑ کے ہسپٹل کی بھی گھوشنا سرکار دوارہ کری گئی تھی آج قریباً سات سال بیچ جانے کے بعد بھی اس کا کام اب تک شروع نہیں ہو پایا تو میری آپ سے یہ مانگ ہے کہ اس کو جلد یہاں پر بنایا جائے دو ہزار سولہ کے اندر گورنمنٹ کالیج فور بوائز کی بھی گھوشنا سویم مکھے منتری جنہیں کری تھی اس کے اوپر ایک اینٹ بھی آج تک نہیں لگ پائی ہے میری سرکار سے یہ پراتنا ہے کہ اس کام کو جلد کرایا جائے ایمز کا تو میں نے آج میرا سوال بھی اس کے اوپر لگا تھا اپاتیکس مہدے بڑے ہی دکھ کی بات ہے کہ آج ہماری ماتائیں بہنیں دھرنے کے اوپر بیٹھی ہوئے کہ ایمز کو بنوانے کے لیے جہاں نو سال بیچ جانے کے بعد بھی اس کا کام شروع نہیں ہوا بہت بار ہمیں آشواسن دیئے گئے کہ اس کا کام بہت جلد شروع ہو جائے گا پر آج اس کی جو باؤنڈری وال ہے اس کا کام بھی اب تک نہ شروع ہونا یہ درشاتہ ہے کہ کتنی سرکار کی یہ اچھا ہے اس کو بنانے کی اس کے علاوہ ایک پینے کے پانی کی بہت بڑی سمسیہ ہمارے ریواری شہر کے اندر ہے اس کے لیے یہ کہا گیا تا سرکار کی طرف سے کہ ایڈیشنل وارٹ ٹینگ بنایا جائے گا پر اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو پایا یہ سرکار جو ہے بیٹی بچاؤ بیٹی بڑھاؤ کے بہت نارے دیتی ہے موسیقی